دوستو مختار انساری کی اتر پردیس کی باندہ جیل میں دل کا دورہ پڑھنے سے موت کے بعد باندہ کے مکہ نیایک مجسٹریٹ کی عدالت نے اس کی نیایک جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جی ہاں اب کورٹ اس پورے معاملے میں سختی براتتے ہوئے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے رپورٹ کے انسار اگر بات کی جائے تو عدالت نے اترکت سی جی ایم کو مختار انساری کی موت کی جانچ کرنے اور ایک مہینے میں رپورٹ سوپنے کو کہا ہے کیا اب وہ تمام لنک وہ تمام تار سامنے آئیں گے جو اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا آروپ لگایا جا رہا ہے عدالت کا یہ فیصلہ تب آیا ہے جب مختار انساری کے پریجنوں نے موت کو لے کر کئی گمبیر سوال اٹھا ڈالے ہیں خود مختار انساری نے بھی اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا اس سے پہلے دن میں ان کے بیٹے عمر انساری نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے پتہ کو جیل میں دھیمی زہر دی جا رہی ہے عمر انساری نے سنوہ داتاؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پتہ نے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں دھیمی زہر دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب پورا دیش اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو ان کے پتہ کے ساتھ ہوا ہے مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے جیل میں دھیمی زہر دینے کے جس طریقے کے دعوے کیے ہیں ایسا ہی دعویٰ انساری کے بھائی اور گازے پور سانسک افضال انساری نے بھی کیا ہے جیہا دوستو پی ٹی آئی کے رپورٹ کی اگر بات کی جائے تو افضال انساری نے کہا ہے کہ مختار نے کہا تھا کہ انہیں جیل میں کھانے میں زہریلا پدار تھے دیا گیا تھا ایسی دوسری بار جو ہے ان کی طرف سے یہ باتیں کہی گئے قریب چالیس دن پہلے بھی انہیں زہر دیا گیا تھا اور حال ہی میں انہیس مارچ کو انہیں پھر سے یہ سب دیا گیا جس کے کارن ان کی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کی طبیعت بگڑتی ہوئے نظر آ رہی تھی اور جو آخری آڈیو ریکارڈنگ ہے اٹھارہ تاریخ کا اس میں وہ بار بار اپنے پریوار والوں سے کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ نہ وہ اٹھ پا رہے ہیں نہ وہ بیٹھ پا رہے ہیں نہ چل پا رہے ہیں ان کا روزہ بھی ان سے چھوٹ جا رہا ہے اسپطال میں ان سے ملاقات کرنے والے ان کے بھائی افزل انساری نے منگل وار کو میڈیا کرمی سے کہا تھا کہ میڈیکل کالیج نے ایک ٹیم بنائی ہے اور علاج جاری ہے وہ آئی سی یو میں ہے اور جہاں میں ان سے پانچ منٹ کے لیے مل چکا ہوں وہ سچیت ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں کھانے میں کوئی زہری لاپا دارت دیا گیا ہے اگر باندھا کا اسپطال اچت علاج نہیں کر سکتا ہے تو انہیں سمیہ سے ریفر کیا جانا چاہیے دوستو آپ کو بتا دی کہ افزل انساری جو ہیں وہ موجودہ گازیپور سے سانسد ہیں مختار کے بیٹے عمر انساری نے بھی کہا ہے کہ وہ پوسٹ موٹم کے بعد شب کو دفنانی کے لیے گازیپور لے جائیں گے لیکن انہوں نے صاف کہا ہے کہ ان کی جو پوسٹ موٹم رپورٹ ہوئی ہے وہ پوری طریقے سے کسی بھی قیمت پر بدل دی جا سکتی ہے اس لئے انہوں نے ایمز میں اس پورے پوسٹ موٹم رپورٹ کی بات جو ہے کہی ہے کہ ان کا پوسٹ موٹم ان کے پتا کا ایمز میں ہونا چاہیے پولیس نے شب کو باندہ سے گازیپور تک لگ بھک 380 کلومیٹر کی دوری تک سڑک کے مادھم سے سرکشت پہنچانے کے لیے پہلے ہی ایک روٹ پلان تیار کر لیا تھا پشلے دو سالوں میں آٹھ ماملوں میں دوستی ٹھہرائے گئے 63 ورسی انساری یعنی کے افزال انساری کو باندہ جیل میں بیتے کئی سالوں سے جیل میں بند تھے وہ پوروی یوپی کے ماؤں نرباچن چھتر سے پانچ بار ودھائک رہ چکے ہیں وہ ایک ہسٹری شیٹر تھے اور ان کے خلاف یوپی اور دلی کے الگ الگ پولیس ٹریشنوں میں کل پیسک ماملے بھی درست تھے ان کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ ہسٹری شیٹر تھے اور ان پر کئی سارے کیس جو ہے وہ درست تھے جس کی سنوائی کورٹ کے اندر چل رہی تھے وہیں اے آئی ای 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 نیتا اسدو دیرنیویسی نے بھی کہا ہے کہ زہر دینے کے آروپ کے بابجود سرکار نے انساری کے علاج پر دھیان نہیں دیا ان کے علاج پر کو تاہی بڑھ دی جس کے لئے انہوں نے نیای جانچ کی مانگ کی ہے راشتری جنتہ دل کے نیتا تجسپی یادب اور سماجوادی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ انساری کے زہر دیے جانے کے آروپوں کو گم بھیرتا سے نہیں لیا گیا آپ کو بتا دے دوستو کہ اتر پردیس پولیس نے کسی بھی کانون ویوستہ کی ستھیتی کو بگڑنے سے روکنے کے لیے راج بھر میں نیشے دھاگیا زاری کیا ہے جیہاں 1344 پورے اتر پردیس میں لاغو کر دیا ہے بڑی سباؤں پر پرتیبند فلحال لگا دیا گیا ہے باندہ سے لے کر ماؤں گازیپور اور وارانسی دلوں میں اترکت سرکشا کی تینادگی کر دی گئی ہے یہ سب کچھ اتر پردیس پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن سوال اب بھی وہیں ہے جو پریوار والوں کی طرف سے اٹھایا گیا جو اس سٹیٹمنٹ خود مختار انساری اور ان کے پریوار کے کئی جنوں نے دیا کہ ان کے بھائی ان کے پتا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پتا بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے جوان کو خطرہ ہے اور آج جس طریقے سے ان کے موت کی خبر سامنے آئی اس کے بعد اور یہ شکت جو ہے وہ مضبوط ہوتا وہ نظر آیا تمام لوگوں کا شکت یہ مضبوط بتا رہا ہے دوستو کہ تمام لوگ جو شکت ظاہر کر رہے ہیں وہ کچھ ایسا ہی آج سوشل میڈیا پر تمام لوگ اسی طریقے کی پرتکیریہ دے رہے ہیں لگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا ان کی باتوں میں سچائی تھی لیکن اب اس پورے معاملے پر مجسٹریٹ کورٹ جو ہے وہ سخت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ایک مہینے کے اندر رپورٹ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا ایک مہینے کے اندر رپورٹ آپ کورٹ کے اندر سمیٹ کیجئے وہ بھی نیائی طریقہ سے جانچ کیجئے اور جو بھی اس پورے معاملے کے پیچھے ہوگا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کیا اب اس پورے معاملے میں جس طریقے کی بات مجسٹریٹ کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہے جو آدیش دیا گیا ہے اس میں سے کئی ایسے نام سامنے آئیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو دوستو فیلحال یہ معاملہ کورٹ پہنچ گیا ہے اور کورٹ میں اس پورے معاملے کو لے کر جس طریقے سے سنوائی ہوئی ہے یہ مطلب ایک اچھی پہل کی طور پر جو ہے انساری پریبار دیکھ رہا ہے